خواتین و حضرات کل آپ نے گفتگو سنی حضرت امام مہدی کے حوالے سے دو ممتاز علماء کی علماء عباس کمیلی صاحب میرے ساتھ کل تشریف فرما تھے اور گفتگو میں کچھ تشنگی رہ گئی تھی میں اچھا رہا ہوں کہ آج اسے مکمل کروں اور مفتی شاہ جمال الدین بغدادی صاحب یہاں پہ موجود ہیں میں ان کے ساتھ بھی گفتگو چلی تھی یہ بتاتا چلوں کہ میں اہل تشریف مسئلہ جو امام مہدی کے بارے میں سوچتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ان کا کیا کردار ہوگا اور جو اہل سنت والجماعت کے ذہن میں امام مہدی کا کونسٹ اسے کلیر کر کے پھر میں گفتگو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے دونے شخصیات کو کل بھی دعوت دی آج بھی دعوت دی آپ کا تشریف آبی در چھوپی گا جو اہل سنت کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہیں شکست نہیں دے سکیں گے غالبا نہیں میں ارز کرتا ہوں یاجو جو معجوز کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شکست نہیں دے سکیں گے جی میں ارز کرتا ہوں اس پہ میں ارز کرتا ہوں پہلے میں ارز کر رہا ہوں جیسے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا مَا لَمْ لَمْ جُوَقِّرْ قَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو اپنے بڑے کا اترام نہ کرے چھوٹے سے محبت نہ کرے وریومت سے نہیں آپ کا میں بہت اترام کرتا ہوں میرے وہ کہنے کا جو مجدد کہنے کا مطلب ہے جس طرح حضرت نے فرمایا بہت سارے لوگوں نے مجددیت کا دعویٰ کیا اصل میں وہ جزوی مجدد ہے میں نے جو جملہ جو لفظ استعمال کیا ہے مستعمل ہوا ہے وہ مجدد ایک کامل کا ہے تمام جتنے بھی آج دن تک مجدد ہوئے ہیں وہ جزوی طور پر انہوں نے دین کی کہیں بگاڑ ہوا کسی حطے میں ہوا کسی علاقے میں ہوا تو انہوں نے اس بگاڑ کو دور کیا امام مادی علیہ السلام آپ مجدد کامل ہوں گے اور آپ کے تصرفات میں سے یہ ہوگا کہ پوری دنیا پر آپ بحمد اللہ تعالیٰ اسلام کے پرچم کو لیرا دیں گے اور امن قائم ہوگا ایک بات دوسری بات یہ ارز کروں آپ کے خدمت میں کہ جو یاجوج موجود ہیں ہمارے ہاں کیا کہ ہم عدیش شریف بخاری شریف کی نسائی شریف تمام سیاسطہ کی اور دیکھر امام بہکی نے لکھا امام سوخاوی نے لکھا امام کرتبی نے لکھا امام اسکلانی وغیرہ ان تمام نے لکھا اچھا اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ عدیش شریف سے جو ہمیں نتیجہ ہم نے کیا یا جو ہمیں ہوتا ہے نتیجہ وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا جائے گا کہ آپ اپنے دوستوں کو اپنے افراد کو لے کر تو کوتور پہ تشریف لے جائیں یا کلہ بند ہو جائیں جے جے تو وہ تشریف لے جائیں گے کوتور پہ اور پھر یہ اس قدر تباہی مچائیں گے دنیا میں یاجوج اور موجود جس کی کوئی انتہا نہیں اور پھر اس کے بعد وہ بدعا کریں گے ان کے حق میں اور اللہ کی برگاہ میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کے تو مقصد یہ ہوا دعا جب وہ کریں گے وہ بات پوری کرلو میں دعا جب وہ کریں گے تو ان کے یہاں کیڑا کوئی ایسا آجائے گا کہ وہ فل فور ساری مر جائے گا میرا نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جب حضرت زلکر نین نے دیوار تعمیر کی اصل میں انہوں نے بھی لڑائی نہیں کر پائیں دیوار اتنی پاورفول تھے وہ یاجوج موجود دیوار ان کو روک دیا تھا اچھا اب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو شکست نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے یہ تو ہمارا نقطہ نظر ہے جیسے حضرت کا نہیں حضرت کا نقطہ نظر ہے کہ وہ شکست دے دیں گے حضرت امام مہدی دیکھئے ہم امام مہدی غالب آئیں گے نا تو شکست ہی ہوئی ہاں لیکن نہیں اہل سنت کے نزدیک وہ آئیں گے ہی ہیں امام مہدی کے بعد ہمارے ہاں یہ ہے کہ امام مہدی کا جب انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے نتیجے میں ان کے گلوں پہلے تو امام مہدی آئیں گے اس میں تو کمارا اتفاق ہے بالکل اتفاق آپ آکے دنیا میں عالمی حکومت قائم کریں گے اس میں بھی اتفاق ہے کوئی شکر کوئی شبہ نہیں ساری دنیا میں عدل اور انصاف نافذ کریں گے اصل میں یہ بات اور یاجوج ماجوج کی بات تو میرے حال ہے اس میں فرق ہے یعنی ان کے عالمی طور پر حاکم ہونے میں کسی کو کوئی رتی برابر بھی شبہ نہیں اچھا اہل تشیبی اس پر متفق کام بھی اس پر متفق بات جو یاجوج ماجوج کی اور اس میں بھی میں سمجتوں کہ کچھ تھوڑا سا اگر کچھ جگڑے کی بات نہیں ہے کچھ جگڑے کی بات نہیں اس میں صرف اتنی سی بات نہیں ہے اصل گفتگو امام مہدی امام مہدی اور یہ وہ جیسے آپ نے کہا بالکل آئیں گے دنیا میں آمن قائم کریں گے دین واحد ہوگا دین واحد ہوگا ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیو شہرہو علا دین کلے دین حق کو تمام ادیان عالم پر غالب آنا ہے اور یہ قرآن کا وعدہ ہے قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ ایسا ہونا ہے اور اس نے رسول کو بیجا ہی اسی لیے تھا اب یہ رسول کے کار رسالت غیرے کی نائب ہیں انیت کی منزل پر ہیں میں آرز کروں کہ یہ دین حق قائم ہوگا اور کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا ایسا قرآن کا وعد ہے تو آج تک ہوا ایسا نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا کسی دور میں نہیں ہوا کسی دور میں نہیں ہوا یقیناً وہ امام مہدی ہی امام مہدی ہی آ کر کے ساری دنیا کو فتح کر کے دین حق قائم کریں گے اچھا میں ایک تو بات یہ کہ ایکسٹر پاورز ہوتی ہیں امام کے پاس وہ ایکسٹر پاورز کیا ہوں گی یہی کہ ساری دنیا میں ساری دنیا میں عمد قائم کریں گے اچھا ایکسٹر پاورز سے مراد میں آپ کی حدمت میں عرض کروں یہاں ہمارے ہیں جو اہل سنت پر جماعت کے وہ ایکسٹر پاور ایک اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس میں بھی اچھا چونکہ امامیں اسے کیا کہیں گے امام کرامت کہیں گے مجزہ کہیں گے جی کرام مجزہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے قدرت اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کرامت ولی کے ساتھ اچھا جو عام جو اولیاء ہیں جو رنگے مصطفیٰ میں رنگے جاتے ہیں ان کے پاس بھی ایکسٹر پاورز ہوتی ہے من جانب اللہ تو وہ جو ہے نا جی وہ ہمارے ہاں بھی وہ سلطان الولیاء بن کر آئیں وہ اتنی پاور کسی میں بھی نہیں ہوگی ولی میں اس سے پہلے ہمارے علیہ السنت والجماعت کے نزدیک بھی جتنی پاور کہ اللہ سبحانہو ان کو عطا فرمائے گا ان صحابہ کے بات اب عطا وعیین سے لے کر اب تک اور بلکہ اس وقت تک جب تک ان کا ظاہر ہوگا اتنی پاور نہیں ہوگی اور یقیناً اکتہ اللہ سبحانہو ان کو پاور عطا فرمائے گا لیکن یہ ایک تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت پھر بھی رہ جائے گی کہ صرف وہ چھو منتر نہیں کریں گے ایسے وہ بقاعدہ وہ بقاعدہ وہ جیاد کریں گے بقاعدہ وہ مقابلہ کریں گے اور بقاعدہ ایک سٹیٹ قائم کریں گے اور اس طریقے سے وہ اسلام کے پر چھوڑے گے اچھا ایکسٹر پاورز کیا ہوتی ہیں امام کے پاس اچھا پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ اپنی جو کے پاور ہے کہ وہ موجود ہیں اور غائب ہیں بلکل اچھا اس کی کیسے وضاحت رہے ہیں یہ پاور اللہ کے دی ہوئی ہے اللہ کے دی ہوئی ہے یہ کیا ہے اس کو یعنی دیکھیں نا اسحابِ کہف ہیں جسے میں نے یہ اہلِ تشی اہلِ تشی جب علماء سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اسحابِ کہف جس طرح سو سکتے ہیں اور پھر دوبارہ انہوں نے بھی زندہ ہونے غالباً یہ بھیان ہوتا ہے زندہ تو ہو گئے ہیں وہ دوبارہ اور پھر وصال بھی حرما گئے اسحابِ کاف نا نہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ شاید دوبارہ آئیں گے اور آخر میں آکے پھر لشکر برعالہ اہلِ تشی کے ہاں تو مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے ہاں نہیں وہ انہوں نے کہا تو وصال ہو گیا آپ کیا دوبارہ آئیں گے اہلِ تشی میں وہ دوبارہ آکے لشکر میں شامل ہوں گے قیامت سے پہلے یعنی وہ بھی غائب ہیں وہ بھی غائب ہیں اچھا ٹھیک یہ میں وضاتف رہا ہوں کیونکہ بہت ساری نقاط پر اختلاف ہیں اہلِ سنت کی نزدیک جب وہ واپس چلے گئے غار میں اور وہ جاکے پھر وصال فرما گئے لیکن اہلِ تشی کے نزدیک اسحابِ کاف نے دوبارہ آنا ہے غار سے دوبارہ آنا ہے اور امامِ مہدی کے لشکر کو جوائن کرنا ہے درست فرما رہا ہوں بس ہمارے ہاں تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اچھا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے ہی بتائیے گا کہ یعنی وہ ان کا جو غائب ہونا یعنی وہ غائب ہیں لیکن جاگ رہے ہیں جی اچھا کیا انہوں نے اپنی پاورز کسی کو ڈیلیکیٹ کی ہوئی ہیں یہ جو ولایت فقی کا کنسپٹ ہے یہ کیا ہے اپنی پاورز یعنی آیت اللہ یا یہ سارا جو ولایت فقی یعنی وہ کیسے پاورز کیسے ڈیلیکیٹ کرتے ہیں یہ آیت اللہ کون ہے چلیں مجھ آپ ذرا چلیں بھی بتائیے گا آیت اللہ کا آیت اللہ کا مطبع اللہ کی نشانی اللہ کی نشانی اچھا اب یہ ہے کہ جو مرجعیت کی منزل پر عالم یا فقی ہوتا ہے وضاحت مرجعیت کی تقریبا ساری دنیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں مرجع سے کیا مراد ہوتی ہے مرجع یعنی لوگ ار ایک بندہ اس کی طرف متوجہ ہو تقریبا مجوریٹی یعنی سب اس کو مانے یعنی سب اور صرف عوام نہیں بلکہ علماء بھی اس وقت کون مرجعیت کی لیکن میں ایک آپ نے بڑا چی گفتو اچھیڑی اور بات رہ جائے گی تشنا امامت کے بارے ملما اقبال نے بہت فضا ہے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے ان سے بھی سوال ہوا اب تجھے صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھے احساس زیان تیرا اللہ گرما دے فضر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے ایسا کچھ سے اچھا تو نہیں مرجہ فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو صلاتی کا پرستار کرے یعنی ملوکیت کی طرف اشار ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے یعنی ملوکیت نہیں ہے خلافت یا امامت ٹھیک ہے حالانکہ انہوں نے کلیم کیا ٹھیک ملوکیت نے کلیم کیا کہ ہم خلیفہ ہیں ملوکہ لیکن ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق مرجہ سے کیا مراد ہے ساری دنیا میں جس کی تقلید کی جاتی ہو تقلید اس وقت مرجہ کتنی ہے اور کون ہے دیکھئے اس وقت مرجہ مختلف ہیں ایک سے زائد ہیں ایک سے ظاہر ہیں ظاہر ہیں ظاہر ہیں یعنی دو تین کے نام اقرب ہوتے ہیں آیت اللہ سیستانی ہیں عراق میں ایران میں ٹھیک ہے آیت اللہ خامنائی ہیں ایران میں اسی طرح سے اور ہیں تو جو مرجہ ہیں ان کو آپ آیت اللہ ان کا آیت اللہ ہونا ضروری ہے بارہ ہیں غالباً نہیں کوئی فکس نہیں کر سکتے آپ کے بارہ ہیں یا کم ہیں یا زیادہ امامت تو فکس ہیں کہ بارہ ہیں نہیں ہر دور میں مرجہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں جو مرجہ ہیں ان کا رابطہ امام سے امام غائب سے جی اچھا رابطہ ان کا فیزیکل تو نہیں ہے دیکھئے یہ مالانہ ویتر بتا سکتے گائیڈنس ملتی ہے اچھا نہیں کس صورت کس صورت وہی تو نہیں آسکتی نبوت کے دروازے بند ہیں وہی بلکل نہیں آسکتی سچے خوابات رہ گئے ہیں حضور پاک کھر ارشاد فرماتے ہیں نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے اور وہ ہیں سچے خوابات الہم ہو سکتا ہے یعنی الہم ہو سکتا ہے اسی بات کا اور الہم ہو سکتا ہے اور نبوت کے دروازے بلکل بند ہیں جیسے ادرد فرمارے تھے یا تو وہ نبی ہیں تو نبی تو کنفرم نہیں 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 ٹھیک ہے نجی اب وہ امام یعنی ان کے ہاں جو بھی انسیپٹ جو بتلا رہے تھے اچھا وہ جو مرجع ہے ہمارے ہاں مرجع صرف ہم کہتے ہیں ایسی مرجع عربی میں کہتے ہیں جس چیز کی طرف رجوع کیا جائے رجوع کیا جائے ٹھیک ہے تو جو ایات جو ان کے ہاں ہمارے اہلی تشیب بھائیوں کے ہاں مرجع ہیں یعنی وہ اگر بہت سارے ہیں تو پھر بہت ساروں کی طرف رجوع ہو رہا ہے فیل وقت اور اگر کوئی ایک ہے تو پھر وہ ایک ہی مرجع ہے ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی تصور یا کوئی کنسپٹ نہ موجود نہیں مرجع ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو گفت گمہ دوبارہ خوشاندی علم صاحب یہ نکتہ جو ہے اگر ایک سے زیادہ مرجع ہیں اور مثال کے طور پہ اگر آیتولہ سستانی بات کرتے ہیں اور آیتولہ اب جیسے مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ اہل سنت کے نماز پڑھنے کے اختلف طریق بلکل امام ابو حنیفہ کا اسی طرح سے یہ اشتیادی بس اچھا مطلب یہ اشتیادی ہوتے ہیں کہنے کے مطلب یہ جو مرجع ہوتے ہیں یہ اشتیادی ہیں اشتیادی اشتیاد میں فرق ہو سکتا ہے مقام اشتیاد پر فائد ہے نہیں تو اگر اشتیاد ہے ان کے ہاں تو اشتیاد اگر اہل سنت میں اشتیاد ہو رہا ہے تو آپس میں بحث ہو رہی ہے یہ آپس میں لیکن آپ کے ہاں مرجع کا جو رابطہ ہے وہ امام غایت سے وہ ہے اگر ایک طرف لیکن ان کو تو فالو وہ کرے گا نا جو ان کی تقلید میں ہوگا اچھا ان کی تقلید میں جو کا وہ اس کو فالو کرے گا یعنی جو مرجع کی تقلید میں جی جس مرجع کی تقلید میں ہوگا وہ اس کو فالو کرے گا اچھا یعنی میں اگر آیت اللہ سستانی کی تقلید میں ہوں تو پھر میں آیت اللہ سستانی جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کا رابطہ جو ہے وہ اس کو میں درست مان رہا ہوں دیکھیں رابطے کا ضروری نہیں کیوں بتائیں ان کا جو حکم ہے فروع دین میں تقلید ان کی ہوگی ٹھیک ہے سمجھ گئے یہی کیسی اس کے نماز کیسے پڑھو روزہ کیسے رکھو بالکل ویسے جیسے تقریبا ایک ہی بات ہے جیسے چار امام ہیں امام ابو حنیفہ امام یہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے مرجع کا جسنا حضرت بہتر فرمائیں گے مجھے ان کے مراجع کی خبر نہیں ہے لیکن مجھے صرف یہ جو ہمارے ہاں ہیں کہ ہم تو مرجع تو خیر نہیں تقلید کا انسٹویشن ہے تقلید ہے نہیں تقلید ہے نا ہمارے ہاں میں جو بات ارز کر رہا ہوں مرجع نہیں ہم کہتے ہمارے وہ جو چار مذہب اربع کے امام ہیں امام اعظم اس کو تقلید کہیں گے اور اس کو امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام 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 مسائل میں اعتقادی میں نہیں اعتقاد ہے لیکن جو مراجع ہیں ان کا رابطہ ہے امام غائب سے اور یہ ان کے ظہورتہ کر رہے بہت سنکھ رابطے ہو سکتے امام مراجع کے الاب بھی اچھا کوئی اپنے ہم کو روحانیت پر لے آئے اعراد اور ضائف ہو سکتا ہے رابطہ اچھا یہ جو ولایت فقی کیا ہے دیکھئے یہ کانسپٹ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہے یا فقی ہے اس کو حکومت کا بھی حق ہے اس کی حکومت کا ہے تو یہ ولایت فقی ہے یعنی جو سب سے بڑا یعنی اس کو مرجع ہونا تو ضرور نہیں رابطہ وہ مرجع جو سب سے بڑا ہے وہ حکومت بھی کر سکتا ہے آیت اللہ خمینی کی دور میں والے بن اس سے پہلے یہ تھا کبھی کانسپٹ نہیں کانسپٹ تو پہلے سے چلا کانسپٹ پہلے سے تھا لیکن لیکن عملی طور پہ اس کے بات ہے اس کو ٹیک ہون کر سارے جو مراجع ان کا اس پہ متفق ہونا ضروری ہے یہ ضروری نہیں کہ سارے متفق ہوں متفق کچھ نابی ہوں لیکن وہ ظاہرے کہ اتنا بڑا دعویٰ کرنا یا اقدام کرنا اتنا بڑا جہاد کرنا یہ بغیر پاور کے تو نہیں سکتا امام خمینی نے جو اقدام کیا ہے جو جہاد کیا مذہب سے ہٹکے پاور تو تھی نابی سوپر پاور سے وہ مراجع کا جب تعلق ایک ذات کے ساتھ ہے تو پھر تو ان کی رائے بھی یہ کی ہوگی جب ایک ذات مراجع کا چونکہ سب مراجع سب جتنے بھی مراجع ہوں ان سب کا تعلق ایک ذات کے ساتھ ہو تو ان کو وہیں سے ڈکٹیشن ملتی ہوگی یہ تو یقینا ہوگا تو پھر ان میں اختلاف نہیں ملتی اختلاف میں نہیں کروں اختلاف میں نے اختلاف کا لفظ استعمال نہیں کی لیکن ایک کام کے لئے اگر آپ کوئی اشارہ ملتا ہے مجھے نہیں ملتا صحیح ہے یہ ہے یہ یعنی ایک شخصیت میں بھی یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ پاور لے لیں آپ پاور کے بغیر کام آگے نہیں کر سکتے تو وہ پھر ولایت فقی کہا گیا اور اسے دوسروں کا اتفاق کرنا ضرور نہیں کیونکہ دوسروں کو اشارہ نہیں ہوا دیکھئے کسی نے اختلاف نہیں کیا اس امام خمینی سے بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا اچھا یعنی آیت اللہ سستانی نے بھی اب اس آیت اللہ خامنائی جی اچھا لیکن آیت اللہ سستانی کا ان سے اختلاف بلکل وہی سیم پوزیشن ہے اتقادی جو اتقاد ہے نا جناب امام اعظم ابنیف امام شاوی مالک امام اعظم کسی میں بھی اتقادی اختلاف نہیں بلکل فروعی اختلاف آتے اور وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی دیکھیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ادھا کی ہیں بلکل ٹھیک شاگر 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 لیکن جو سب سے زیادہ غالباً قربت ہے اہل تشریح میں وہ ہے زیدیہ جو یمن کے زیدیہ ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے سب سے زیادہ قریب رہے ہیں اور اسی بات پہ ان کا اختلاف بھی ہو گیا تھا وہ الگ بھی میں نے دیپ سٹڈی نہیں کی اچھا اور جو ان کی ظاہر ہے کہ امام مہدی کا ایک کونسیپٹ ہے اور اسی کی بنیاد تو آگے چل رہے ہیں میں صرف وہ بات رہ گئی ایکسرا پاورز ہوں گی تو وہ کریں گے دنیا پہ عمر ان کی کیا ہوگی جب ظہور ہوگا حضرت جیسے میں باہر موسم دیکھو باشا ہے کہ تقریبا وہی بات ہوگی اس لئے کہ عمر کا مسئلہ ایمیٹریل ہے اسی اب انہیں جائیں تو گیارہ بارہ سو سال ہو جاتے بلکل ٹھیک ہمارے ہاں یہ ہے تقریبا تیس سے چالیس کے نمیان برپور جوانی ہوگی برپور حضرت عزیسیٰ علیہ السلام تشریف لیں گے آپ کی برپور جوانی ہوگی بلکل ٹھیک تو جوانی ہوگی یہ میں علیہ السلام کے حوالے سے نہیں لیکن نہیں فرق یوں آرہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینتیس سال کی عمر میں غالباً جو روایہ تینتیس چالیس تینتیس چالیس متفرق روایہ تھا اس میں پھر نتیجہ نکالنا مشکل ہو اور پھر وہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور اسی عمر میں وہ واپس آئند لیکن امام غائب کی عمر پانچ سال تھی نہیں تو وہ ضرور نہیں یہ تھی یہ تو ایج فیکٹر تو نہیں لکھوانے کہ ایج یہ اس کے برمے روایت میرے پوچھیں کو روایت کوئی نہیں اس کے بارے میں ہو تو اختلاف بھی ہو سکتا لیکن یہ کہ آنا ہے انہی کو کسی اور کو نہیں جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ تواف کر رہے ہوں گے اور تواف کرتے کرتے ان کے پاس علماء جا کے بیعت کریں گے میں نہیں ہوں لیکن ایک لشکر آ رہا گا مدینہ سے بھنس جائے گا باقی معاملات ہوں گے لوگ کہیں گے آپ کیسے ظہور کا کیسے طریقہ مکہ سے ہوگا اس میں اتفاق ہے نا مکہ مکہ ظہور ہوگا اور اسی طرح تواف کے دور اور لوگ پہچانیں گے بیعت کریں گے لوگ پہچانیں گے ازان ہوگی اچھا اچھا ان کی سوری قطع کلامی محب ان کی جو علامات واضح ہمارے آدی شریف میں بیان کی گئے ہیں ان کی آنکھوں کا ان کے ماتھے کا ان کی ظلف کا ان کے دائیں گال پر ان کے تل ہوگا ان کے ماتھے کی اس قدر نورانیت اور چمک ہوگی جیسے کہ ایک چمکتا ہوا تارہ جو ہے تو ان کی وہ بقیدہ ایک پرسنیلٹی والی شخصیت ہوگی امام مہدی ہیں تو وہ بقیدہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھچیں گے اور اسی اسلام میں جب آواز آئے گی تو اس پر وہ کل ٹھک جائے گی اور تشکیق کے پھٹے اکھر جائیں اور تشکن نصی یہی جو بات کی انہوں نے یہی شخصیت ہے امام مہدی کی یقینا دیکھئے وہ جزوی اختلاف ہیں ایک وقفہ خواتین وزرات اور وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر امام مہدی جو ہیں وہ قیامت تک ان کا قیام رہے گا اور تمام end of the time end of the time end of the time سے آپ کے مراد ہے یعنی سور پھونگے جانے تک یعنی بس قیامت اس وقت تک اور پھر وزال ہوگا اس کے بار میں کیا روایہ تھا دنیا کا خاتمہ تو ہوگا دنیا لیکن آخری ایونٹ ہے یعنی قیامت سے پہلے جو آخری ایونٹ ہے وہ امام مہدی کا وصال ہے اور اس کے بعد پھر خاتمہ ہے دنیا تک اچھا اور اس سے پہلے اور اس کے بارے میں کوئی روایت کہاں پہ وصال ہوگا یا جگہ یروشیلم کے بارے میں کہا جاتا ہے یا کہاں پہ مدینہ مکہ کوئی جگہ مکمل دنیا دنیا میں قیامت سے پہلے اسلام ہوگا بلکھر کبھی بھی نہیں چونکہ دیکھیں اگر قیامت سے پہلے اگر بلکھل اسلام اس سے یہ بھی اتفاق کریں گے اور تمام علماء اہل تشریح اتفاق کریں گے کہ یہ عدیش شریف تو ہم سب میں بقاعدہ اہل تشریح ادرات بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود تو اسلام جسے ہم سب پہ قائم ہوگا تو سورس میں دو پوزیشنیں ہوں گی یعنی ایک تو یہ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مطلق جیسے یہ فرما رہے ہیں اور ہمارا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ جتنا عرصہ بھی وہ موجود رہیں اس میں تو چلیں اقتلاع ہو سکتا ہے تھوڑے رہیں یا زیادہ رہیں جتنا عرصہ رہیں تب تک تو کیا ہوگا کہ امن رہے گا پھر یا جوج ما جوج گا چلیں تھوڑا سا اس میں ہمارا اختلاف ہے یا جوج ما جوج گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقاعدہ نکاح فرمائیں گے نکاح ہوگا پھر ان کا بھی انتقال ہو جائے گا انتقال ہوگا ان کا وصال ہوگا اور ان کے وصال کے بعد بقاعدہ پھر جگڑا ہوگا جگڑا ہوگا خلیفہ ہیں یہ ساری سیچویشن ہوگی اور علم اٹھ جائے گا معاملات یہ جو آپ قیامت کی جو گفتگوہ فرمارے تو وہ بالکل اس وقت ہوگا کہ اس وقت اسلام کی قفیت نہیں ہوگی دنیا میں اسلام نہیں ہوگا نہیں ہوگا آپ کا کہنا ہے دنیا میں اسلام ہوگا اب دیکھیں نا یہ بنیادی فرق ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر یعنی اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس وقت قیامت اس وقت یہ عدیث شریف ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کو میں زیادہ دیکھنا چاہی نہیں لیکن آپ لیکن اس بات کو تو آپ کہتے ہیں نا کہ امام میں یعنی قیامت اس وقت آئے گی جب اسلام کا بول بالا ہوگا دنیا میں یا علم نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ اسلام تو آ چکا ہوگا اس کے بعد پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے یقینا یقینا یہ حدیث شریف ہے ہمارے ہاں ایک حدیث شریف ہے یہ رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اتنین ہوا چلے گی جو مومنین کی بغلوں سے گزرے گی اور ایمان والے اس میں ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہر طرف بددینی اور یہ جو ہے وہ اہل سنت میں یہ بات بھی ہے کہ مدینہ منورہ بھی رہا ہوگا بلکل ہے خانہ کعبہ کی نوزم مونہدم کر دیا جائے گا حدشی آئے گا بلکل اور خطر اکھاڑ کے لے جائے گا بلکل مجد اقصہ جی کی بھی پھر اس کے بعد بلکل یہ اصل میں اہل سنت کے کہ یہ احادیش شریف میں متفرک احادیش شریف میں موجود ہے کیسا ہوگا اگر مدینہ شریف اور حج مقوف ہو جائے گا حج بھی ختم ہو جائے گا بلکل ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا بلکل ختم ہو جائے گا تو پھر اس میں حج ختم جہاد ختم جزیہ ختم یہ اینڈ تو ہے لیکن اس کے بعد یہ بلکل اینڈ بھی نہیں ہے نا اس کے بعد بھی بہت سے واقعات ہیں اس کے بعد پھر وہ سور بھونگا جائے گا نہیں نہیں اس کے بعد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج موجود اور اس کے بعد بہت اور واقعات ہوں گے سور سے پہلے سور کے بعد کوئی نہیں ہوگا میں تو یہ کہنا جاتا ہوں کہ یہ جیسے مجد اقصہ بلکل یا مدینہ منورہ کا ویرہ ہونا یا کعبہ کی تباہی یا دعوان وغیرہ نہیں دعوان دو بلکل آخر میں یا کعبہ یا حج موقف ہونا اس کے بعد اور جنگیں اور واقعات ہیں واقعات ہیں دعوان کے بعد بھی واقعات ہیں میں دعوان تک جائی نہیں رہا میں دعوان تک یا جانور کی تک نہیں آرہا میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ واقعات جو کہ اس سے پہلے کے واقعات ٹھیک ہے نا یعنی یہ بلکل اینڈ آف ٹائم نہیں ہے یا جانے یعنی لوگ کی جانے نکلنے سے اس سے پہلے اور واقعات ہیں جب کہا گیا کہ آپ چلے جوا پہاڑوں کی طرف بلکل ٹھیک ہے لوگ قبروں میں جا کر لوگ قبروں میں جا کر پہاڑوں میں چڑھ جائیں گے تو غیب ہو جائیں گے شہروں کے اندر سے چلے جائیں لیکن یہاں پر نقطہ نظر مختلف ہے کہ امام آخر میں جب یہ امام ہوں گے امام مہدی تو دنیا میں امن ہوگا آشتی ہوگی یہ نہیں کہ مساجد خالی ہو گئی اور لوگ چلے گئے اور اسلام کا نام کوئی نہیں لینے والا جب تک وہ ہوں گے امن ہوگا اس پر تو ہم دونوں کا اتفاق ہے میرا نقطہ یہ ہے نا کہ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وسال ہو جائے گا اور بدمنی ہوگی یہ کہہ رہے ہیں کہ وسال کے بعد بدمنی نہیں ہوگی یہ نقطہ ہے اس میں ذرا نظر کرنی پڑے گی اچھا آپ اجتناب کر رہے ہیں بات کرنے سے اجتناب نہیں کر رہا لیکن اس میں بہت 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 سوچ کرنے ہوگی اچھا آخر میں میں بات کروں کہ جو احادیث امام مہدی کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں یا جو چھے کتابیں ہیں احادیث کی ایسا ایسا تھا ان کو اہل تشریع نہیں مانتے والے بنانا احادیث کو دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ کون 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 سی کتاب کو مانتا ہے کون نہیں مانتا قرآن مجید کے لیبل پر تو کوئی نہیں ہے اب احادیث کی کتابیں اس طرح سے ان کی اچھے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اس لیے نہیں مانتے بلکل ٹھیک اس میں احادیث صحیح ہیں صحیح ہیں اور بہت ساری حضرت وہ ہمارے یہاں بھی ہیں وہ احادیث ہمارے یہاں بھی ہیں اور وہ جو عام حضرت امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ انہی چھے سے ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اور جو سترہ ہمارے ابھی احادیث کے مجموعے ہیں جو آئیمہ نے روایت کی ہے اس میں اصول کافی ہے لیکن آپ نے آج کی گفتگو سے جو ایک اہم بات سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ چونکہ ہم ڈسکسی اینڈ آف ٹائم اور وہ مدینہ منورہ میں ان کی اعزائش ہوگی اور ان کا ظہور مکہ میں ہوگی مکہ دل مقربہ اور وہ اس کے ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر مجد اموی میں دمشق میں جب ٹھیک ہے دمشقی مجد اموی میں وہ منار پہ ان کا نزول ہوگا بہتر مقدس نہیں دمشق میں دمشقی مجد اموی دمشقی مجد شرقی منار پہ جب وہ نزول ہوگا وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امامت کرائیں گے ان کے پیچھے بعد میں حضرت امام مجدی نماز پڑھیں گے اس کے بعد جنگیں ہوں گی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مجدی کا وسال ہو جائے گا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے اور پھر یاجوج موجود کا فتن آئے گا اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا ان کا نکاح ہوگا اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا درست فرمایے میں درست اچھا جو اہل سیشی کے ہاں یہ ہے کہ امامت کا کونسیپ بلکو ڈیفرنٹ ہے پہلی بات ہوئی کہ خلافت سے امامت مختلف ہے کیونکہ خلیفہ جو ہے وہ ایک آپ نے کہا کہ ایک سیاسی پولٹیکل انسٹیوشن ہے اور آپ کے ہاں خلیفہ آپ کے ہاں امامت اور جو نبوت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اچھا تو امام غائب جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں امام حسن اسکری کے سابزادے ہیں ان کو اموی خلفہ سے خطرہ تھا عباسی خلفہ عباسی خلفہ سے معذرت خطرہ تھا جان کا کیونکہ اس زمانے میں بہت ظلم تھا اور اسی لئے ان کی ولادت کو بھی مخفی رکھا گیا وہ اسی لئے ظلم تھا کہ انہوں خطرہ عباسیوں کو یہ تھا کہ یہ آخری امام جو آئے کہا وہ رسول کی حدیث کے مطابق وہ آ کر کے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے یہ ظلموں جوہر سے بھر دے گا لیکن آپ اس بات کو بلکل نہیں مانتا ہے نہیں میں نے تو یہی حدیثیت پڑھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ہو گیا لیکن اس کے بعد وہ ظاہر ہوئے پانس سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد کا نماز جنازہ پڑھایا اس کے بعد وہ زمانے کی نظر سے پوشیدہ ہو گیا یعنی امام حسن عسکری قید میں تھے ان کی جب ان کے بلادت ہوئے بلادت ہوئے ٹھیک 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 اور اس کے بعد وہ مخصوص افراد سے رابطے میں رہے اس وقت بھی آج تک ہیں اور جب تک ان کا ظہور دوبارہ نہیں ہوتا اس وقت تک رہیں گے اور جن لوگوں سے وہ رابطے میں رہتے ہیں انہیں مرجع کہا جاتا ہے اور مرجع سے مراجع سے ہٹ کے بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں اور وہ مراجع جن کے اوپر ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ حکومت بھی کر سکتے ہیں وہ پھر ولایت فقی کا کانسپٹ ہے اور اس میں پھر اور وہ شرائط جو ہیں وہ پورے اتر ہیں وہ پورے اتر ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو مشتہیت ہوتا ہے مرجع جو ہوتا ہے وہ خود اتام کر سکتا ہے وہ لیکھ لے کہ حالات سازگار ہے حالات سازگار ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ جب ظاہر ہوں گے تو یہاں پر بلکل اتفاق ہوا کہ وہ مکہ میں ان کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال وصال ہوگا اور رسول اللہ کے پہلومن کی تطفیر ہوگی یہ بات غالباً آپ کی طرف بھی مانی جاتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا وہاں پر تطفیر ہوگی یہ عیسیٰ کی یہ ایسے ہی ہے تقریباً ایسے ہی ہے اور پھر اس کے بعد امام مہدی رہیں گے بلکل سور کے پھوکے جانے تک یعنی آخری جو ایونٹ ہوگا اینڈ آف ٹائم میں وہ امام کا وصال کہا جائے اسے کیا لفظ اسمال کیا جائے ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہی کا خاتمہ دنیا ہی کا خاتمہ موت تو سب پہ داری ہوگا وہ ہوگا اہل سنت کے نزدیک یہ بہت پہلے ہو جائے گا اللہم صاحب آپ کو بہت شکریہ اس کے بعد میں چونکہ چاہ رہا تھا کہ گھتو کو آگے بڑھا ہوں اور پھر لوگ تھوڑا سا سمجھ جائیں کہ معاملات کو میں آگے کس طرح لے کے چلوں گا اپنے اینڈ آف ٹائم میں تو میں نے کہا اس موقع پہ میں آپ دونوں شخصات کی آرہ لے لوں بتاکتا ہوں آپ کا بہت شکریہ اللہم صاحب آپ کو بہت شکریہ اللہم صاحب آپ کو خیریہ صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم موسیقی